بابا ٹوکر صاحب ابھی شیخ رشید صاحب کہنے جی آٹھ منحرف عراقین نے بھی رابطہ کیا ہے یہ سیاسی گہمہ گہمی ہے تیس اکتیس تک چلتی رہے گی فیصلہ اصل تیس اکتیس کو ہی جا کرونا ہے لگتا ہے تب تک بھی کچھ میٹنگز ہونی ہیں مونیس الائیس صاحب بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ پریز الائیس صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے وزیراعلا اور عثمان بزدار کا صیفہ لیا گیا پریز الائیس صاحب کے سامنے تو یہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ جناب اب یہ پورا ہم نے کر دیا ہے اپنی طرف سے جو گیم ہے جو آپ کہتے ہیں فیصلے لے لیں ہم نے فیصلے لے لی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید نون لگ سے رابطوں کا وقت گزر گیا کمس کم اس میٹنگ کے بعد دیکھیں عثمان صاحب آج صبح پی ایم ایل این اور پی پارٹی نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار کے خلاف شام کو چوجی پریز الائی اور پرائیم میسٹر کی ملاقات ہو گئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عثمان بزدار کا صیفہ آ گیا اب وہ صیفہ پرائیم میسٹر کے پاس آیا گوئنر کے پاس نہیں کیا آرٹیکل ایک سو بارہ یہ کہتا ہے کہ اگر گوئنر کے پاس جاتا ہے تو وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو منظور کرے گا اگر نہیں کرے گا تو آٹوپیٹیکلی منظور تسلیم کیا جائے گا تصور کیا جائے گا اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو چوجی پریز الائی صاحب کو جو وزیر اللہ پنجاب نومینیٹ کیا گیا ہے یہ کنڈیشنل ہے مشروط ہے کہ اوپر کے پانچ ووٹ پرائیم میسٹر کو پڑھیں گے تب یہ اسطیفہ منظور ہوگا اس سے پہلے یہ اسطیفہ منظور نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ مہنسلہ ہی جا کے پرائیم میسٹر کو ایک ووٹ ڈال دیں اور جناب چودی پریز الائی کو وزیر اللہ پنجاب بنا دیا جائے ابھی شافع حسین سالک حسین یہ دونوں نہیں تھے چوئی شجاعت اس میٹنگ میں نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ڈیفرینسز ہیں ایک بندہ تو ریزائن کر گیا دو بندے جو ہیں وہ ایم این اے ہیں منسٹر نہیں ہیں لیکن ان کی بڑی سٹرونگ ریسر ویشنز ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی دو دن پہلے مولانا فضل رحمان کو سالک حسین اور تاریخ پشی ٹیما نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جناب ہم کیوں لگ ہر صورت میں اپوزیشن کو سپورٹ کرے گی کل کی جو میٹنگ تھی وہ سالک حسین اور تاریخ پشی ٹیما کی کافشوں کوششوں کا نتیجہ تھی جو نون لیگ کے ساتھ میٹنگ ہوئی رانا سنا کہہ نہیں رہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ نے چودی پریلائی کی وضاعت عالی پر انہوں نے امادگی ظاہر کر دی تھی صرف ایشو یہ تھا کہ سیٹو کی ایڈجیسمنٹ ہونا باقی تھی اور اسی کے نتیجے میں آج صبح عدب اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اب جب تک یہ پانچوں ووٹ اکٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک چودی پریلائی جو ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب تو نہیں بنتے تو ایک چیز تو کلیر ہے تو اس کے بعد جہاں تک امیر باست بات کرتے ہیں آپ نے کہا ناراض عراقین کی تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں چند ایک ایسے بندے ہیں مثلا راجہ ریاض سے میری بات ہوئی راجہ ریاض وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر تاہیات بھی مجھ پر پبندی لگ گئی تاہیات بھی پبندی لگ گئی تو میں پھر بھی وہ ڈالوں گا جا کے اور انہوں نے کہا جی میں اپنے پیٹے کو جا کے ٹیوٹ دلوا دوں گا جھانگیر ترین اگر بیچ میں آجیں کچھ بھی ہو سکتا ہے راجہ ریاض صاحب کوئی بات نہیں مان رہا کیونکہ انہوں نے تین عرب میں نخلہ دو عرب کہہ دیا ان کو آفر حکومت نے کر دی ہے کہ جی واپس آجے اچھا امیر باس اب یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں آگے کی وجہ سے کہ کیا مل رہا ہے مثال کے طور پر فیزل آہی صاحب کو جناب وزارتیالہ دی گئی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں اب ابھی رانہ سناولہ صاحب نے ایمکیوم کا سوال گول کر دیا تو خبریں یہ ہیں کہ ان کو گورنرشپ بھی مل رہی ہے سندھ کی ایمکیوم کو اور پورٹسٹین سپنگ کی وزارت بھی یعنی آگے مل کیا رہا ہے اب عوامی مہنگائی اور وہ جو بھی باتیں ہوتی تھیں چاہے اپوزیشن کی طرف سے چاہے کیادیوں کی طرف سے وہ اب ختم ہے کہانی اب تو یہ گیون ٹیک ہے کون زیادہ دے سکتا ہے کون آگے کے سیٹ اپ میں کیا ان کو مل رہا ہے تو بلوچس نام آمی پارٹی کے ساتھ جو اب ہوا ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ نون لکھا تو خیال تھا کہ ہم نے فوراں جتنی جلدی ہو سکے صرف یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا حوالہ ہے نیپ کو ختم کرنا ہے اوبرسیز پاکستان کا ووٹنگ رائٹ اس کو ختم کرنا ہے یہ چند چیزیں ہم نے کر کے میاں نواز شریف کی واپسی کا کوئی کرنا ہے معاملہ تاہیات ناہلی کو ختم کرنا ہے یہ مہین چیزیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہے اور اس کے بعد فورنہ الیکشن آنس کرنے ہیں وہ بیگج نہیں رکھنا چاہتے جب کوئی فریز لائیس آپ سے جو ڈیل چل رہی تھی وہ تھا کہ جی چھے مہینے تک آپ کو وزیراعالہ رکھ دیں گے شاید اس لیے چلے گا کہ چلو اس صورت میں شاید میں ڈیڑھ سال گزار دوں چھے مہینے کا کیا کروں گا پہلے تو دو مہینے کی ان کو آفر کی گئی تھی تو بلوچستان عمامی پارٹی بی اے پی کو کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں کہ کیا ایس آفر اپوزیشن نے کر دیا کہ ان کے ساتھ گئے ہیں دیکھیں بلوچستان عمامی پارٹی کا جو سٹیک ہے وہ زیادہ بلوچستان کے اندر ہے اور بلوچستان میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی حکومت ابھی کچھ عرصہ پہلے چینج ہوئی جام کبال چیف منسٹر تھے ان کو اٹھا دیا گیا اور بزنجو صاحب کو بنا دیا گیا بزنجو صاحب نے ساری وہاں پہ چال چلی حالانکہ بزنجو صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی ٹینیور میں سردار سناولہ زہری کو اٹھایا گیا اور بزنجو صاحب کو لائے گیا اور وہ اس وقت بھی کچھ پرفارم نہیں کر سکے تھے وہ آج بھی کچھ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اور بزنجو صاحب یہاں اسلام آباد میں آکے جس طرح لوگوں سے رابطے کر رہے تھے لوگوں کو مختلف طرح کی پیشکش کر رہے تھے کہ کسی طرح مجھے چیف منسٹر بنا دیا جائے تو بلوچستان میں تو ایک انسٹیبلیٹی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے اور وہ وہاں کے جو اسامبلی کے راکین ہیں ان کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو جب چاہیں گے ہم بروڑ دیں گے جب چاہیں گے ان کو خرید لیں گے تو اب وہی پہ بلوچستان وامی پارڈی کا میجر سٹیک ہے یہاں ان کے پاس منسٹری ہے پہلے اگر وہ چار پانچ لوگ اور آ جاتے ہیں ان کے اگلی دفعہ ایمنے بن جاتے ہیں ان کو مل جائیں گی ایک دو منسٹری یہی ہو کر جاتا سے زیادہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جو ڈوگر صاحب پہلے فرمارے تھے دیکھیں یہ صرف راجہ ریاض نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر لائف ٹائم بھی ڈسکوالیفہ کر دیا تو میں عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا باست بخاری صاحب نے بھی مجھے یہ بات کہی ہے مقدوم باست بخاری صاحب نے کہ اگر مجھے بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفہ کر دیں میں بھی ووٹ عمران خان کے خلاف دوں گا امیر میرے پاس صرف لاسٹ ون منٹ ہے میں اس میں چاہ رہا ہوں یہ سوال بھی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسمبلیاں اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے ادم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری تو پھر ڈیزول نہیں ورنہ یہ کیوں آ رہی ہے بلوجستان و آمی پارٹی کہ کچھ عرصے کے لیے پھر وزارت آلہ رہے یا ان کے پاس بلوجستان کی حکومت رہے کیونکہ نونلی کا پلان تو ہے سب ختم کرنے گا پیپلز پارٹی بھی اس طرح نہیں آ رہی تو واضح ہے کہ آگے کا پلان ابھی کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹی اتنی آسانی سب یہ ڈیڑھ سال کی حکومت تو نہیں چھوڑے گی پورے سیٹ اپ کو انڈ تک لے کر جانا چاہے گی پھر دیکھیں وہ تو اختلاف ہوگا اس کی اوپر اور پیپلز پارٹی کو پہلے بھی اس پر اختلاف تھا یہ نونلیگ تو کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں قبل از وقت انتخابات پہ جانا چاہیے کیونکہ نونلیگ جانتی ہے کہ پنجاب میں اس کا پاپولیرٹی گراف عثمان بزدار کے ڈیزیسٹرز کی وجہ سے اوپر چلا گیا اور وہ تو اس کے لیے تو یہ ون ون سیچوئیشن تھی وہ تو چاہتی تھی کہ فارڈن الیکشن ہو اور ہم اپنی دیاری لگا لیں پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی اور وہ وہی وجہ ہے وہ کہتے تھے بھئی ہماری تو ہمیں کیوں بیڑا غرق کرتے ہو ہماری تو ابھی حکومت کے نیڑ سال پڑھے ہوئے اب بہت سارے کام انہوں نے کرنے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا جو عمران خان صاحب ریفارمز لے کر آئے الیکشن کے الیکٹرل پروسس کے اندر جو مختلف وہ آرڈیننسز لے کر آئے ہیں ان کو انڈو کرنا ہے پھر ایک چیلنج ہوگا جو اگلی انٹیرم گمرنٹ بنے گی عمران خان آپوزیشن لیڈر ہوگا شواز شریف پرائم نیسٹر ہوگا انٹیرم گمرنٹ پر کیسے اتفاق ہوگا یہ بڑے چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی اوپر کوئی سرے تس یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں فالی طور پر الیکشن پر جانا چاہیے یا نہیں وقتی طور پر ان کے لیے ایک ہی نکتہ ہے جو عمران صاحب نے کہا تھا کہ بہار آئے نہ آئے خزان جانی چاہیے یعنی عمران خان کو پہلے بھیجے باقی کام بعد میں کر لیں گے سیئی اچھا تو اب جناب میرے پاس لازت تھرٹی سیکنڈ جانا غلامت صاحب بہت معذرت آپ کو اتنا وقت نہیں دے سکے لیکن یہ بتائیں وہاں پر کیا محول ہے مولانا صاحب کو کیا عوضہ مل سکتا ہے صدر کا یا وزیراعظم کا ماشاءاللہ لا حول ملاقوت الا اللہ لوگ چانچ پہ ہیں کافی سارے لوگ بہت کتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں آ رہے ہیں اور سرکرہ میں ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایسے پکڑ کے لائے گیا وہ کارکنوں کو بلکہ یہاں پہ جو خورتحال نظر آ رہی ہیں اس میں لوگ دارے پاکی کچھا رہے ہیں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پنداز میں پہنچ چکی ہے سیس سے بلکہ ساتھ میں اب جب پانسٹو سے ہزار انساریٹ فلاک کے جو افرگان ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے لے کر سیسے پر آئی وے پہ اگر آپ نظر پر اڑھائیں تو ایچ 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 نائن سے لے کر ہمیں ایچ ایچ ٹویلپ ہمیں لوگی لوگ نظر آتے ہیں اور خاصی نبی لائن ہے لوگوں کی وہ ابھی وہاں پہنچ بھی رہی ہیں یہ طرف ابھی بلان جو لوگ ہیں بی ڈی ایم کے جنگی بلان بندر مانتے ہیں اور باقی پاکستان مسلمی غلامت صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وہاں سے جلسہ گاہ سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا اسی طرح سے بول نیوز پر آپ کو پتہ چلتا رہے گا کون کس طرف جا رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے کون کیا آناؤنس کر رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے